روس کو ہارانے کے لیے کیا ہے امریکہ کا پلان اور نووے نے بورڈر پر کیوں کی ایف تھوڑی فائیو کی تیناتی ویسپوٹر وار زون سے جڑی خبروں کے لیے دیکھیں مہا یودھ ٹاپ نائن یوپرن پر پچھلے چوبیس گھنٹے میں روس نے سب سے بڑی سٹرائک کی یوپرن یئر فورس کے مطابق روس کے چوالیس ائر سٹرائک میں قریب ستر مسائلے داگی گئی جن میں اسے سنسالیس مسائلے ہوا میں تباہ کرنے کا دعویٰ ہے اس دوران روس نے ایک سو پچھلے بار ایمیل آر ایس اٹاک بھی کیے روس کے دوہزار تیز کے سب سے بڑے حملے میں یوکرنی انفرسٹرکچر کو زبردست نقصان پہنچا کیف کھیر سون ہلواخہ سمیت گیارہ علاقوں میں پینتیس امارتیں تباہ ہو گئی گیارہ لوگوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا جبکی اتنے ہی لوگ غائل بھی ہوئے روس کو ہرانے کے لیے امریکہ نے پوری طاقت جھوک دی ہے امریکی ہتھیاروں کی استعمال پر نظر رکھنے کے لیے آرمی کی آرڈیٹرز بھی کیف پہنچے ہیں یہ جانکاری امریکہ کی انڈر سیکریٹری آف سٹیٹ ویکٹوریا نولان نے دی امریکہ کی جنگی سنک پر OSEE میں روس نے بڑا بیان دیا میکسیم بھویا کے بیچ نے کہا کہ یوکرن میں اکسانے کی کاروائی وشوید کا کارن بن سکتی ہے یو ایس کی نیتیاں وشو کو وناش کی اور لے جا رہی ہیں روس اور ناٹو دیشوں کے بیچ تناتہ نہیں بڑھتی جا رہی ہے ورلڈ وار کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے ناٹو دیشوں نے جنگی تیاریاں تیز کر دی ہیں نوروے نے آئس لینڈ میں چار ایف تھرٹی فائیو نڈاگو ویمان تینات کیے ہیں نوروے نے کہا کہ ہم ناٹو کی سرکشہ ہر حال میں کریں گے ناٹو سے یوکرن کو گپ چک طریقے سے فائٹر جیٹ مک 29 دیے جانے کا خلاصہ ہوا زینک گیزیٹا پرونا کا دعویٰ ہے کہ یوکرن کو پولنڈ سے سپیر پارٹس کی شکل میں مک 29 کے الگ الگ حصے بھیجے گئے جس سے یوکرن نے جیٹ تیار کیا یوکرن یوز میں روس کی بڑت سے امریکہ کی ٹینشن ہائی ہے امریکہ نے اب یوکرن کو ابرام ٹینکس کا اپگریڈڈ ورڈن دینے کا فیصلہ کیا ڈون باس میں روس کے آکرمن کو روکنے کے لیے امریکہ نے آکرمن پلان بنایا ہے امریکہ اور ناٹو کی ٹینک سٹریٹیجی کو ناکام کرنے کے لیے روس نے پکتہ تیاری کی ہے روس نے وار زون میں ٹینک کا کال سٹرم اینٹی ٹینک سسٹم ایکٹیویٹ کر دیا روسی رکشہ منترالی نے سٹرم کا ویڈیو بھی جاری کیا ہے وار زون میں روس کے کلہ ڈرون سے نپٹنے کے لیے یوکرین نے جگار کی تقنیق نکالی ہے یوکرین کی 120V تیریٹوریل بریگیڈ نے سینے ٹرک پر بنای گئے اینٹی ائرکرافٹ گن کے آکشن کا ویڈیو جاری کیا ہے یوکرین نے اسے اچھوک ہتھیار بتایا ہے موسیقی